بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیوار سمید ہوگی آپ کے یہاں پر سب چکتاں کنگے سب پھیر کھرے سوئیں گے اللہ پاک آپ سب کو کچھ رکھیں آپ نے اپنے سامان میں رکھیں جیسے کہ میں نے کل آپ لوگ کے ساتھ ایک پانی شیئر کیا تھا کچھ سامان میں نے ڈال کے اس کو میں نے فریج میں رکھا تھا میں نے اپنے ہی کبوتروں کے لیے ہی پانی بنا رہا تھا تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا تھا تو دیکھیں سامان میں نے ڈال دیا تھا اور پانی میں نے فریج میں رکھ دیا تھا دیکھیں ابھی تک تھنڈا ہے شب نکل رہی ہے اس میں سے دیکھ رہے ہیں پانی سے ابھی بھی شب نکل رہی ہے اور پانی بلکل تھنڈا ہے میں نے اس کو فریج میں رکھ دیا تھا اس پانی کو اب اس پانی کو ہم نے کس طریقے سے تیار کرنا ہے وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے تو یہ ہم نے لے لیا ہے برتن ٹھیک ہے اس برتن میں ہم نے ڈال دینا ہے سامان سارا اس میں کلٹی کر دینا ہے ہم نے ٹھیک ہے اس طریقے سے سامان جو ہے ہم نے اس کے اندر سارا کلٹی کر دینا ہے ٹھیک ہے ویورس تو اب اس کو کیا کرنا ہے ہم نے ہم نے اس کے اندر سامان پورا کلٹی کر دیا ہے اس کو ابھی ہم نے اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھ رہے ہیں اناب ہو گیا یہ ملیٹھی ہو گئی اناردانہ ہو گیا اس میں بیڑا ہو گیا یہ سب سامان کو سبز علائچی ہو گئی جو جو چیزیں ہم نے اس کے اندر ایڈ کی تھی اس سب کو اچھی طریقے سے آپ نے مکس کرنا ہے آتے کی مدد سے یہ میں کیوں کر رہا ہوں کیونکہ بہت لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے جس کی وجہ سے میرے کو یہ ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ دوبارہ شیئر کرنی پھاری اس طریقے سے آپ نے اس سارا سامان کو ہاتھ کی مدد سے مسل کے اس کو مکس کر دینا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ نے ہر سامان کو مسلنا ہے ہر سامان جو اناردانہ آئے سونف آئے بیڑا ہے دیکھ رہے ہیں بیڑے کو بھی مسل دیں اچھی طریقے سے اس طریقے سے آپ نے سب سامان کو آپ نے مسلنا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہم مسل رہے ہیں اس کو اچھی طریقے سے ٹھیک ہے ویورس تو ہم نے اس کو اچھے طریقے سے ہم نے اس کو مسل لیا ہے ٹھیک ہے جب اس کو مسل لیا ہے آپ نے پھر آپ نے کیا کرنا ہے تو اس کو ہم نے چھاننا ہے لیکن ہم اس کو چھانیں گے بڑے جھگ میں یہ جھگ میں ٹھیک ہے اس جھگ میں ہم نے اس پانی کو چھاننا ہے تو ایسی چھنی لے لیں آپ چھنی کے مدد سے آپ نے اس کو چھان لینا ہے اس طریقے سے جیسے میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں پوری ویڈیو دیکھنا اور اینٹ تک دیکھنا تاکہ آپ کو پرابر ہر چیز کے بارے میں پتا چلیں ٹھیک ہے ویورس تو میں ایک چیز اور کہنا بھول گیا آپ بھائیوں کے ساتھ شیئر کرنا تھا وہ کہنا میں بھول گیا تو میرا ایک اور چینل ہے پیلٹ ورلڈ برڈز کے نام سے آپ لوگ اس پہ بھی وزٹ کریں اس پہ بھی میں کچھ کھیل پانیس کی ویڈیو شیئر کر رہا ہوں تو آپ بھائیوں کو اس پہ بھی ملیں گی اور دوسرا میرا وائف کا چینل ہے فوڈ ریسی پی سلنگ کے نام سے تو اس کو بھی آپ لوگ وزٹ کریں اپنے فیملیز کے ساتھ شیئر کریں ٹھیک ہے ویورس تو دیکھ رہے تو اس پانی کو ہم نے چھال لیا ٹھیک ہے اب بچہ ہمارے پاس یہ سمان ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے یہ سمان پھیکنا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ سمان آپ نے پھیکنا نہیں ہے آپ نے یہ سمان کو واپس اس میں ایٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے اس میں ایٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے اس سمان کو آپ نے واپس اس میں ایٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے جیسے آپ کو بتا رہا ہوں اس طریقے سے آپ نے اس کو واپس اس میں ایڈ کر کے پھر آپ نے کیا کرنا ہے تو میں اس کو آگال کے لے آؤں اس کو صاف کر کے لے آؤں پھر آپ کو بتاتا ہوں تو repent پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس سمان کے اندر واپس سے پانی بھر دینا ہے آپ نے ٹھیک ہے اتنا ہی پانی آپ نے ڈال دینا ہے اس میں ٹھیک ہے اور اتنا ہی پانی ڈال کے آپ نے یہ پانی کو واپس سے fridge میں رکھ جینا ہے تو یہ continue ہم دوسرے دن کے لیے کر رہیں گے اس کو پھر سے آپ رکھ دیں تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ لے لیا ہم نے واپس پانی جو ہم نے بنایا ہے تو اس میں ہم نے یہ پانی آٹ کر دیا ہے یہ پانی ہم نے اس کے اندر آٹ کر دیا ٹھیک ہے ویورس اس طریقے سے یہ پانی اس کے ندر ایڈ ہو گیا اب ہم نے لینا ہے سلوٹا ٹھیک ہے اس سلوٹے کی مدد سے ہم نے ابھی یہ سونڈ لیے ہیں اس سونڈ کے ہم نے پچیس گیسے لگا لیے ہیں ٹھیک ہے اس سونڈ کے ہم نے پچیس گیسے لگا لیے ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے اس پانی کے اندر اور دوسری چیز ہے ہمارے پاس آبہ حلدی اس آبہ حلدی کے ہم نے لگانے ہیں تیسے گیسے ٹھیک ہے اس کے ہم نے آبہ حلدی کے لگانے ہیں تیس گیسے ٹھیک ہے اس کا بھی آرکھ پانی کے اندر ہم نے شامل کر دیا ٹھیک ہے اس طریقے سے اب ہمارے پاس اکر کرا اس اکر کرے کہ ہم نے پچاس گیسے لگا دینا ہے میں نے تیس کہتے لیکن تیس کی جگہ پچاس لگائیں گے ٹھیک ہے اپنے لگانے ہیں پچاس گیسے ٹھیک ہے اس کے ہم نے پورے پچاس گیسے اکر کرے کے لگا دیا اور اکر کرا آپ نے لینا ہے ایک نمبر وی آئی پی گجرات کا اور اس کو ایران کا ملے یا ملے گجرات کا دونوں میں صحیح کوئی پانساری کے پاس آپ کو ایران کا ملے گا کسی پانساری کے پاس آپ کو گجرات کا ملے گا لیکن لینا آپ نے ایک نمبر ہے اور اس کے ایک نمبر کیسے معلومات ہوئے گی اس کو کیسے پتہ چلے گا ایک نمبر کا آپ نے اس کو ہلکا سا موں میں چبائیں گے آپ کو تیکھا محسوس ہوئے گا جب وہ آپ کے موں میں تیکھا محسوس کر رہا ہے تب آپ نے سمجھ لینا ہے کہ وہ اکر کرا ایک نمبر ہے تو ہم اگر کھیلیں گے تو ہمارے کاؤتر میں کام بھی بڑا بھی ایپی کرے گا ٹھیک ہے تو اس کے ہم نے پچاس اگی سے لگا رہا ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے آپ نے لینی ہے دکنی مرچی ٹھیک ہے دکنی مرچی آپ نے لینی ہے دس ایک ٹھیک ہے دس ایک دکنی مرچی لے لینی ہے ٹھیک ہے ویورز دس ایک دکنی مرچی لے لینی ہے ٹھیک ہے دس ایک دکنی مرچی کو بھی اسی طریقے سے اس کے اندر آپ نے گیس دینی ہے ٹھیک ہے دس ایک دکنی مرچی بھی آپ نے اس پانی میں گیس لینا ہے ٹھیک ہے دس ایک دکنی مرچی بھی میں نے ابھی بڑا سلوٹا اٹھایا وہ نہیں ہے وہ بہار ہے تو اس سے میں نے یہ دس ایک دکنی مرچی بھی اس پانی میں گیس دوں گا ٹھیک ہے تو اب آپ اگلی سٹیپ پر چلتے ہیں تو یہ ہم نے لیے تھے تین ایک بیدام جو ہم نے بگوئے تھے پانی میں تین ایک بیدام جو ہم نے بگو کے رکھے تھے جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا تھے بیدام بھی بگونے ہیں تین ایک بیدام آپ نے بگو کے اس کو آپ نے ابھی گیسنا ہے پانی کے اندر چونکہ میں ویڈیو یہ کیوں بنا رہا ہوں آپ بھائیوں کے لئے کیونکہ کچھ بھائی کو سمجھ میں نہیں آتی کہ اس طریقے سے ہم پانی بنائیں اور کیسے اپنے پرندوں کو دینا ہے ان بھائیوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کسی بھائی کو پتا چل جاتا ہے لیکن کوئی بھائی ایسے ہوتے ہیں جن کو نہیں پتا ہوتا ہے ان کے لیے خاص یہ ویڈیو ہے ان کو میں بتا رہا ہوں یہ طریقہ ٹھیک ہے تو یہ ہم نے بیدام لیے اور یہ بیدام ہم نے سارے اس پانی میں گیش دینا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے کیا کرنا ہے آپ نے سارے بیدام گیش دینا ہے جو تین ایک ہم نے لیے ہے وہ تینوں بیدام اس میں ہم نے گیش دینا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں میں یہ تینوں بیدام گیش دوں گا اس کے بعد پھر آپ کے ساتھ ویڈیو کنٹینو کروں گا تو میں یہ پہلا بیدام گیش کے آپ کو دکھا رہا ہوں تو پانی کا کلر آپ کو دیکھ جائے گا کس طاب سے ہو جائے گا پہلا بیدام میں گیش کے آپ کو دکھا دوں گا کہ پانیاں کلر دیکھنا کتنا وی ای پی ہو جائے گا وائٹ ہو جائے گا اور یہ پانی جو کبوتر مستی بھی کر رہا ہوگا زیادہ گرم ہوئے گا کبوتر اس کی گرمی بھی ختم کر دے گا یہ پانی میں اتنا کرنٹی دے رہا ہوں اس پانی کی یہ پانی آپ لوگ دیں اپنے کبوتروں کو دو دن تو آپ لوگ خود بولو گے یہ کبوتر کیسے آپ کا کبوتر چپ نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ پانی سے میں نے اپنے کبوتروں خود خاموش کیے ہم اس پانی سے زیادہ اپنے کبوتر خاموش کرتے ہیں جو ہمارے کبوتر ہمیں تنگ کرتے ہیں تو ہم اس کو خاموش کرنے کے لئے یہ پانی زیادہ دیتے ہیں تاکہ وہ کبوتر میں چک تک بھی زیادہ آ جائے تھوڑا اس سے کبوتر جھل پر آتا ہے یہ میں گرنٹی دے رہا ہوں یہ خود اندازہ ہے یہ پانی سے کبوتر جھل پر آتا ہے جھلا ہوتا ہے کبوتر یہ آپ لوگ کو میں بتا دوں تو پھر اس کے ساتھ آپ نے چکناؤ بھی لگانا پڑے گا آپ کو چکناؤ تو آپ کو ہر ہنڈر پرسن دینا چاہیے لیکن میں بھی دیتا ہوں لیکن میں بہت کم چکناؤ کھلتا ہوں زیادہ نہیں کھلتا میں کبوتر کو سمجھ کے اس حساب سے ان کو چکناؤ دیتا ہوں اگر وہ مانگ رہے ہیں تب دیتا ہوں اگر نہیں مانگ رہے تو میں نہیں دیتا اگر وہ نہیں مانگ رہے تب بھی ہم اگر ان کو دے دیں تو پھر وہ کبوتر اوار ہو جاتا ہے پھر وہ اپنی مستیوں میں آ جاتا ہے اپنی امن میں آ جاتا ہے پھر وہ مالا کہنا نہیں مانتا ویسے آپ نے میری کبوتر بازی تو دیکھئے ماشاءاللہ سے آپ لوگ کو میری کبوتر بازی میں بڑا مزہ آتا ہوئے گا آپ لوگ کو دیکھ کے میرا کبوتر جس سے آپ سے میں نے بنایا ہوا ہے خالی کو کرنے پر پوری چھت ساف ہو جاتی ہے اس طریقے سے میں چاہتا ہوں کہ آپ کا کبوتر بھی بنیں آپ لوگ جیسے میرا استعمال کرتے ہو کھیل تو انشاءاللہ آپ کا کبوتر بھی اسی طریقے سے ہی بنے گا لیکن بنانے کے کچھ طریقے ہوتے ہیں تو انشاءاللہ آپ لوگ میرے کبوتر دیکھیں میرے کبوتروں میں اکہ دکہ مستی دکھے گی آپ کو پہلے بہت زیادہ مستی تھی ایک چیز میں نے غلط کھیل دی تھی ان پر ان کو بہت زیادہ طاقت آ گئی تھی وہ پھر اتنے مستی ہو گئی تھی اتنی مستی آ گئی تھی ان میں جو وہ میرے سے کنٹرول ہی نہیں ہو پانے تھے پھر میں نے واپس سے ان کو سیدھا کرنے کے لئے اپنے کھیل لگائے ہیں لیکن میں نے وہ پانی آپ لوگ کے ساتھ نہیں شیئر کیے تھے لیکن وہ پانی شیئر کرنے کا ابھی ٹائم نہیں تھا اس کے لئے میں نے شیئر نہیں کیے تھے تو انشاءاللہ پھر سے سیزن ابھی چلے گا پھر آپ لوگ کے ساتھ دوبارہ ہی پانی میں شیئر کروں گا آپ بھائیوں کے ساتھ خاص طور پر تاکہ آپ بھائیوں کو پتہ چلے کہ کبوتر کو سیدھا کرنے کے لئے کیا کیا جتن کرنا پڑتا ہے کبوتر میرا ایسے ہو گیا کہ خالی چھت گھومتا تھا چھت پہ ہی بل کھاتا تھا آگے جاتا نہیں تھا میں نے اتنے مشکلوں سے ان کو سیدھا کرا ہے اب یہ چھت کیا وہ اتنے بلندی آگے نکل جاتے ہیں بہت ہی پلہ کر کے آ جاتے ہیں پہلے اتنا دور جاتے ہی نہیں تھے جس کے پاس میں لڑانے کے لئے بھیجتا تھا اس کے چھت پہ جاتے نہیں تھے کبوتر میرے آج میرے کبوتر اس کے چھت سے گھومتے ہیں تو وہ بھائی کے میں نے پکڑے بھی ہیں کبوتر یہ نہیں کہ میں نے نہیں پکڑے اس بھائی کے کبوتر میں نے مارے ہیں لیکن ابھی وہ بھائی ابھی تو رمضان کا سیزن تھا تو وہ چلا گیا تھا وہ تھا نہیں شوک میں اب انشاءاللہ رمضان کا سیزن ختم ہو گیا ہے تو پھر ابھی ان کے ساتھ پھر شوک ہوئے گا پھر انشاءاللہ کموتروں کو اس کے لئے میں واپس سے پانی دے رہا ہوں کموتروں کو سیٹ کرنے کے لئے تاکہ کموتر واپس سے تیاری پکڑ لے اپنے اگر وہ آئے بھی صحیح تو پھر ان سے ہمارا شوک ہو جائے ایک کموتر ان کا مارا بھی تھا میں نے تقریباً اس کے میں نے چار کموتر اس بھائی کے پکڑے ہیں تو میں نے بیچے نہیں کیونکہ میرے کو خود پسند آئے تھے اس بھائی کے کموتر ٹوٹل نئے تھے تو اس کے لئے میں نے ان کو چھوڑ دیا پھر اگلے سیزن کے لئے تو اس کے لئے وہ میرے چھت پہ واپس پڑے ہوئے ہیں تو میں نے اب ان کو اڑانا ہے اگلے سیزن میں بھی جھاڑ کھلانے کے بعد ان کو اڑائیں گے اور انہی سے ہی لڑائیں گے وہ گرے بھی غلطی کی وجہ سے ورنہ تو کموتر کبھی گرتا نہیں ہے اپنی غلطی سے ہی کموتر گر جاتے ہیں یا کھیل غلط ہو جائے یا کموتر میں دانہ رک جائے کموتر میں دانے کی کمی پڑ جائے یہی بہت قسم کے اخراجات ہوتے ہیں کموتروں میں تو اس کی وجہ سے کموتر کو بہت کموتروں کو سمجھنا پڑتا ہے آپ لوگ اگر بھائی لوگ کموتروں کو سمجھو گے تو ہی کموتر بازی آپ کی اچھی ہوئے گی اگر نہیں سمجھو گے کموتر بازی میں آپ کو پریشانی ہوئے گی یہی چیزیں ہوتی ہیں مین ٹپس ہوتے ہیں مین کچھ ٹپک ہوتے ہیں جو ہم آپ بھائیوں کو سمجھاتے ہیں تو آپ بھائی لوگ سمجھ جاتے ہیں تو اچھے ہے اگر نہیں سمجھتے تو پھر آپ لوگ پھر کی غلطیاں ہوتی ہیں آپ بھائیوں کی خود کی کموتر خود کا ہی ہو جائے گا کم پھر بھائی بولیں گے کہ آپ کے وجہ سے ہمارا کموتر کم وہ بھائی ہمارا ہم بتاتے ہیں کھیل پانی لیکن آپ کو کموتروں کو سمجھنا کہ سمجھ کے حساب سے چلنا پڑتا ہے کموتروں کو سمجھنا چاہیے ٹھیک ہے ویورز تو دیکھیں پانی کا کلر کس طریقے سے ہو گیا کیونکہ میں نے اس میں بدام گیسے ہیں اور پانی کا کلر دیکھیں کتنا وہ ہو گیا تیز ہو گیا یہ ٹھیک ہے ویورز تو اس طریقے سے یہ پانی آپ کا تیار ہو جائے گا صرف اس میں میرے پاس ابھی میں نے دکنی مرچی نہیں گیسی ہیں دکنی مرچی گیسوں گا اس کے بعد ہم پانی کو ایک دفعہ چھان لیں گے ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ نے کیا کرنا ہے اس طریقے سے واپس سے آپ نے پانی کو چھان لینا ہے ٹھیک ہے ویورز جو بدام بڑے بڑے رہ گی ہوئیں گے وہ آپ نے پھر اس کو دوبارہ سے آپ گیس سکتے ہیں ٹھیک ہے ویورز تو یہ دیکھیں پانی ہمارا چھن گیا دوبارہ اس کو ہم نے چھان لیا تو میں آپ کو بتا دوں خالی اس میں دکنی مرچی رہ گئی ہے جو میں نے نکالی ہی ہے بار وہ میں اس کے اندر گیس دوں گا ویڈیو زادی بڑی نہ بنے اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں اپنے بھائی کو تو میرے چینل دو اور ہیں ایک پیلٹ ورلڈ برڈز کے نام سے اور ایک سلیم فوڈ ریسیپی سلیم کے نام سے آپ ان دونوں پہ بھی ویزٹ کریں ٹھیک ہے ویورز تو ان دونوں کو بھی لائک کریں اور اپنے فیمبرز کے ساتھ شیئر کریں دعاوں میں اپنے بھائی کو یاد رکھنا ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ